المنائی اسوسییشن گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی ہیدرباد کی جانب سے نیشنل ہیروز جنہوں نے گورنمنٹ کالیج ہیدرباد سے تعلیم حاصل کر کے ملک میں کارہائے نمائے سر انجام دیئے ہیں کے ساتھ مہران آرٹس کاؤنسل میں ایک شام منقب کی گئی جس میں معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر عبدالقدیر راجپود سیکریٹری اقلیتی امور شارع احمد معروف ماہر چشم ڈاکٹر خالد اقبال تالپور اور عبداللہ بلڈس کے روے روا انجینئر محمد اقبال قریشی کو نیشنل ہیروز آف گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کے اوارڈ سے نوازا گیا تقریب میں المنائی اسوسییشن کے دیگر عہدداران سمیت موززین شہر اور گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کے اساتذہ دیگر سٹاف نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی پروفیسر طیب ازاریف نے کہا کہ المنائی اسوسییشن نے یونیورسٹی کے قیام کے لیے جو جد و جہد کی ہے وہ قابل تعریف ہے اور یونیورسٹی اب ترقی کی منازل طے کر رہی ہے شارق احمد نے پہ خطاب میں کہا کہ یونیورسٹی کے لیے اس کے ثابت طلبہ کی خدمات ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گی ڈاکٹر قدی راجپوت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کالیج کے ثابت طلبہ نے یونیورسٹی کے قیام میں بھرپور کردار ادا کیا عبداللہ بلڈرس کے روحین روحہ اقبال قریشی نے کہا کہ میرے والد استاد تھے اور اسی وجہ سے ہم علم کی اہمیت سے واقف ہیں اور ہما وقت یونیورسٹی کے ساتھ ہیں انہوں نے جو شما جلائی اور یونیورسٹی کو بیان کیا جس طرح انہوں نے محنت لی جتنا آپ لوگوں کا سب کا بہت بڑا کنٹیبویشن رہا یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے سب لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ تعاون کر سکیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے خالد اقبال طالپور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج مجھے اوارڈ سے نواز کر المنائی نے پرانی یادے تازہ کر دی ہم ہمیشہ یونیورسٹی کے لیے ہما وقت موجود رہیں گے صدر المنائی رحمان راجبوت نے خطبہ استقبالیہ میں کہا کہ ہیدر آباد میں یونیورسٹی کا قیام صرف اور صرف المنائی ایسوسییشن کا کارنامہ ہے اور اس میں حکومت سندھ اور وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کی ذاتی کوششوں سے کالیج کی سو سالہ تقریب میں یونیورسٹی کا قیام ہوا تو یہ یونیورسٹی میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ علم نائی کا کارنامہ تھا جو اس نے اسے بنایا اور آج علم نائی اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے سو سال اس کی جیدوزیت تھی اس کے استادوں کا کمال یہ تھا کہ وہاں بہترین استاد تھے اسی کی وجہ سے پوری پاکستان میں نام روشن کانے والے گورنمنٹ کالی سے لوگ میدا ہوئے جو آج اسٹیٹ پر بھی موجود ہیں ڈاکٹر ناصر الدین شیخ اور نجف رضا نے تقریب کی مذبانی کے فرائصر انجام دیئے تقریب کے آخر میں چیئرمن حدرباد نیو سید برکات احمد رزوی نے تمام مہمانان و شرکہ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے خواہش ہے کہ گورنمنٹ کالیج انویسٹی کا ہر طالب علم ایک دن نیشنل ہیرو بن کر اسی طرح ہمارے سٹیج کی زینت بنے اور ہم اس کی پذیرائی کریں تقریب میں نیشنل ہیروز کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرک سندھی ٹوپی اور پھولوں کے تحیب بھی پیش کیے گئے بعد ازاں غزل نائٹ کا اتمام ہوا جس میں مشہور غزل گائی کلام عباس نے مشہور و معروف غزل پیش کر کے حاضرین محفل سے خوب داد وصول کی عبدالرحمان راچود میرا نام ہے اور میں گورنمنٹ کا یہ علم نائے اسوسیشن کا اس وقت پریزیڈنٹ ہوں اور گورنمنٹ کا یہ علم نائے جو ہے وہ سال بسال اپنے اسٹوینٹس کے لیے اپنے ہیروز کے لیے پروگرام کرتی رہتی ہے یہ سیکوینس چل رہا ہے اور اسی مقصد میں یہ چار ہمارے نیشنل ہیروز کے دور پر بہت بڑے نام ہیں وزیر آدم وزیر آلہ وزیر انہی میں سے سیلیکٹ کر کے ہم نے یہ چار نام پیش کی ہیں اور پھر انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے اسپورٹس کے بھی ہیروز کا کریں گے پروگرام تو یہ علم نائے جو ہے اسٹوینٹس کے ویل فیر کے کام کرتی ہے اولڈ اسٹوینٹس کو ایک جگہ جمع کر کے اور ان کو اولڈ اسٹوینٹس کا پروگرام کرتی ہے تاکہ وہ یادیں زندہ ہو جائیں ہم فیملی کے پروگرام کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ فیملی کا پروگرام جو ہے فیملی کا پروگرام بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری فیملیز بھی شروع ہو جائے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ہم محنت کر رہے ہیں بہرحالہ بہت بڑی خوشکبری ہے کہ سو سال بعد یہ یونیورسٹی بن گئی اب یہ گیارہ تارک سے گیارہ کلاس سے شروع ہوتی ہے جو ٹل ختم ہوتی ہے تو لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی جو اس کی دشمن ہی کرتے ہیں کالیج کی باتیں کرتے ہیں یونیورسٹی دشمن ہیں وہ آج بھی لیکن میں ان سے کہتا ہوں خدا کے واسطے تعلیم کی واسطے خدا کے واسطے تعلیم کی واسطے جو ہے اس کو چلنے دیں یہ یونیورسٹی پورے سن کے بچوں کے لیے عالی تعلیم کا ایک ذریعہ ہے اس کو چلنے دیں اور علمنا انشاءاللہ اسٹورنٹ کے ویل فیل کے لیے بہترین کام کرتے رہے گے بس آج کا پروگرام میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑا ایک عظیم دن تھا میری زندگی کے حوالے سے بھی اور ہیدر آباد کے ہسٹری کے حوالے سے بھی کیونکہ گورنمنٹ کالیج جو سب سے معروف اور سب سے پرانا ادارہ ہے وہاں کے لوگوں کو جو کہ ایسے لوگ جنہوں نے واقعی بہت بڑی کارکردگی کا انظارہ کیا ان کو ہیروز کا ایوارڈ دیا گیا تو یہ ایوارڈ مجھے بھی ملا مجھے اس کے لیے بہت خوشی ہے اور میں گورنمنٹ کالیج کے تمام لوگوں کو جنہوں نے اس عزاز کے لیے مجھے منتخب کیا میں ان کا بہت بہت شکر گزار جی آج یہ جو الومنائی اسوسییشن کی طرف سے نیشنل ہیروز کا یہ پروگرام مناقض کیا گیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے اس پروگرام میں شرکت کر کے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی جو اسوسییشن ہے وہ اپنے نیشنل ہیروز کو اسی طرح خراج تحسین پیش کرتی رہے گی اور میری طرف سے ان سب کو مبارک بات پیش کرتی گورنمنٹ کالیج حیدراباد یونیورسٹی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ہیروز کو یاد رکھنے کے لیے نہ صرف یاد کر رکھنے کے لیے بلکہ ان کی کاوشیں ان کی خدمتیں اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے لوگوں سے روشناس کرانے کے لیے اور انہیں یاد رکھنے کے لیے ہر سال یہ جو ہیروز کا دن مناتے ہیں اس میں یہ پروگرام ہیروز کی نائٹ اس میں انہیں اوارڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی شیلڈز ہے اور اسے تو یہ روایت قائم ہے اسی روایت کے مطابق یہ پروگرام چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا ہمیشہ اور کیونکہ گورنمنٹ کالیج کا یہ ہماری علمونائی کی پولیسی رہی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو گورنمنٹ کالیج کا ہے وہ کالیج کا اور اب یونیورسٹی کا ہیرو ہے اس ہیرو کو ایک نہ ایک دن اسٹیج پہ آنا ہے اور اسٹیج پہ آکے اس کی جو پریکٹیکل خدمات جو ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو لوگوں تک پہچانے اور ان کی کابیشوں کو عام کرنے کے لیے اس قسم کی تقاریب منقب کرتا ہے تو ہم سال میں دو ہیروز کے دن جو ہیں وہ بناتے ہیں ایک کراچی میں اور ایک ہیدر آباد میں تو یہ ہیدر آباد کی دوسری کڑی ہے جس میں ہم نے یہ ہیروز میوزیکل نائٹ اور ہیروز کی نائٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں جہاں بھی گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے اس کے سابق طلابہ ہیں انہیں اس علم نائے کے ہاتھ کو اس کو مضبوط کرنا چاہیے اس کے ساتھ جوائن ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی خدمات کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ادا کر سکیں اور لوگوں تک اس کا متعرف کرا سکیں وما لینا اللہ البلان مذہر الحق ایگزوکیٹر کومیٹی میمبر علم نائی گورنمنٹ یونیسٹی ایدراباد آج یہ جو پرگرام ہے یہ علم نائی کرتی رہتی ہے اور یہ جو ہمارے کالج سے جو فارغ ہو رہے ہیں سٹوڈنٹ وہ جو بہت ماشاءاللہ اچھے مقامات پر پہنچے ہیں ان کی حصلہ ضائع کرنے کے لیے ہیروز آب پاکستان ہیروز آب گورنمنٹ کالج یونیسٹی کے نام سے پرگرام کرتے رہتے ہیں یہ کراچی میں بھی پرگرام کیا تھا یہاں بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے تو یہ ہے کہ لوگ تو جانے کے بعد یاد کرتے ہیں مگر ایک ہم نے شروع بنایا ہے کہ جو لوگ حیات ہیں ان کی حیات میں ہی ان کو اپریشیٹ کیا جائے ان کو ویلکم کیا جائے ان کے کام کو اکنیس کیا جائے تمام لوگ بہت ہیلپ فول ہیں آج جو یونیسٹی بن رہی ہے اور جسے سپیٹ سے اپنی منزلیں تحق کر رہی ہے اس سب میں ان سب لوگوں کا کنٹیویشن ہے پررامنائی کا اس میں بہت بڑا آتے دل کام کر رہی ہے